اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آج کا میرا ولوگ ہے چپلی کباب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح بناتے ہیں چپلی کباب کو اس کے لئے ہمیں کھیمہ چاہیے پیاس چاہیے ٹیماٹر چاہیے دھنیا چاہیے کٹیوی سرخ مرس چاہیے نمک چاہیے اور اس میں جوار کا آٹا چاہیے اور پانی چاہیے اور اس سب چیزوں کو آپ اچھی طریقے سے اس طرح مکس کریں اور ہاتھوں کی مدد سے مکس کریں تاکہ ہر ایک چیز اچھی طریقے سے اس میں شامل ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح یہ میں بنا رہی ہوں اس کا مسالہ اس طرح تیار کر لیا اور اس کو اچھی طریقے سے ہم نے اس طرح اوپر نیچے مکس کر لیا یہ پشاور کے چپلی کباب مشہور ہیں اور یہ بہت ٹیسی ہیں اور یہ پشاور کی خاص ڈش ہے چپلی کباب آپ آئیں پشاور اور چپلی کباب ضرور کھائیں اور یہ دیکھیں چپلی کباب اس طرح ہاتھوں کی مدد سے پھیلا کر بنایا جاتے ہیں اس میں آئل زیادہ یوز کرتے ہیں تاکہ یہ اچھی طریقے سے اوپر نیچے بن جائے اور اس کو اوپر نیچے پلٹیں اور یہ تقریباً تین چار منٹ میں آسانی سے چپلی کباب بن جاتے ہیں یہ دیکھیں کتنے مزیدار چپلی کباب ہیں اور امید کرتی ہوں آپ کو میرا ولوگ پسند آئے گا پلیز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور ضرور آپ اپنائیں